السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر ادا کرنے کا حکم دیا لوگوں کے یدگاہ پہنچنے سے پہلے پہلے دوسری بات میں آیا ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سروایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر کو فرض فرمایا ہے یہ پاکیزگی ہے روزہ دار کے لیے لغب بہودہ کلمات اور رفض سے بہودہ چیزوں سے اور طعمت للمساکین یعنی غربہ اور مساکین کے لیے خرد و نوش کا انتظام ہے جس نے عیدگاہ میں جانے سے پہلے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا تو یہ صدق فطر ہے اور جس نے اس کے بعد ادا کیا تو یہ صدقہ ہے لیکن صدق فطر نہیں ہے بلکہ اس کے دوسرے صدقات میں سے ایک صدقہ ہے ناظرین کے عام ہمیں یہ ذہن میں رکھنا کہ صدقہ فطر دراصل روزہ میں واقع ہونے والی کمی کوتاہی کی تلافی ہے اور غربہ اور مساکین کے لیے کھانے کا ایک انتظام ہے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہے یا خوشی منانے کے جتنے بھی مواقع ہیں اس میں اسلام نے غربہ اور مساکین کو بھی یاد رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ قربانی کے موقع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گوشت کے تین حصے کیے جائے اور ایک حصہ خاص طور سے غربہ اور مساکین کو دیا جائے اس ولیمہ کے بارے میں جس ولیمہ میں سماج اور معاشرے کے مالداروں کو تو یاد کیا جائے بلائے جائے اور غربہ کو چھوڑ دیا جائے نظر انداز کیا جائے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدترین ولیمہ ہے روزے کے حالت میں انسان بہت حد تک برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے عامال صادر ہو جاتے ہیں جو روزہ کے منافی ہوتے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زکاة الفطر روزے کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے غربہ اور مساکین کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے غرض یہ ہے کہ مذہب اسلام نے جس طریقے سے ہر موقع سے غربہ اور مساکین کو یاد کیا ہے مالداروں کی خوشی کے ساتھ ان کو بھی خوشی دینے کا موقع فرام کیا ہے صدقہ فطر بھی اس کا ایک حصہ ہے صدقہ فطر میں ایک بات خیال لکھنی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو شخص عید الفطر کے دن تک زندہ ہے یا پیدا ہوا ہے اس کے لئے نکالنا ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہے دوسری بات یہ غور کرنی ہے کہ صدقہ فطر کے لئے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے لیکن جس طریقے سے زکاة کے لئے تجارت کے مال یا سونے چاندی یا رقم کا ہونا اتنا ضروری ہے صدقہ فطر کے لئے یہ مال ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اپنی ضروریات کے علاوہ یا ضروریات کی چیزیں جو گھر میں موجود ہیں استعمال کی ہیں وہ بھی اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے بقدر یا اس کی قیمت کے بقدر پہنچ جا رہی ہے تو اس کے اوپر زکاة الفطر نکالنا واجب ہے تو اللہ تعالی ہمیں انہا حدیث پر عمل کرنے کی توفیق ناعت فرمائے پھر ایک بار میں حدیث کو ریپیٹ کر دے رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکاة الفطر کا عدا کرنا اور یہ پاکیزگی کا باعث ہے روزہ داروں کے لیے جو ان کے روزہ میں کمیاں اور کتاہی ہوں اور مساکین کے لیے گویا کہ خرد و نوش کا انتظام ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ناعت فرمائے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا